جو پاکستان کے فوجی حکمران تھے جنہوں نے یہ ظلم شروع کیا تھا انہوں نے جو پہلا آپریشن 1948 میں کیا تھا تو اس وقت ان کی جو کمانڈر تھے وہ انگریز تھے اور انگریزوں کی بلوچوں کے ساتھ ایک پرانی لڑائی تھی اور جنرل مایکل ایڈوائر جس نے کہ 1919 میں امرت سر کے جلیان والا باغ میں بہت بڑا قتل ایام کیا تھا اس کو انگریزوں نے 1916 میں بلوچستان بھیجا تھا جب وہ برگیڈیر تھا تو یہاں سے مار کھا کے بلوچستان سے مار کھا کے یہاں سے ناکام ہو کے وہ واپس گیا اور پھر اس نے وہ امرت سر میں قتل ایام کیا تو جو انگریز تھے انہوں نے بلوچوں کو ڈیوائیڈنٹ رول تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالسی کے تحر تقسیم کرنے کی ہمیشہ کوشش کی تو جو بلوچ قبائل تھے انہوں نے ان کے آپس میں اختلافہ تو ہمیشہ رہے لیکن وہ انگریزوں کے ساتھ بھی لڑتے رہے اور یہ پرانی لڑائی تھی جس کا بدلہ جب پاکستان بن گیا تو پھر جو انگریز کمانڈر تھا اس کے حکم پر قائد عظم کی بات بھی نہیں سنی اور جو جنرل اکبر خان تھا اس نے انیس سو اٹالیس میں کلاد پر حملہ کر دیا اور وہ جو پرنٹ سکرین تھا اس کے ساتھ جن جب مذاکرات شروع ہوئے تو اس کے ساتھ بھی قرآن پاک کے ذریعے اس کو کہا گا کہ آپ پہاڑ سے نیچے آ جائیں اور اس سارے آپریشن کی نگرانی ایک انگریز افسر کر رہا تھا پھر بعد میں جب انیس سو پچپن میں وان یونٹ کے خلاف بلوچوں نے مضاہمت شروع کی تو اس کے بعد بھی جو نواب نروس خان کی مضامت تھی انیس سو اٹھاوہ میں تو ان کو بھی نیچے لانے کے لیے انہوں نے قرآن پاک کا سہارا لیا تو یہ جو ایک نو عبادیاتی ایک کولونیل سوچ تھی پاکستانی فوج کے ان افسروں کی جو کہ انگریز کے وفادار تھے تو وہ انہوں نے ان کی نفسیات میں یہ چیز شامل تھی انہوں نے ورثے میں بلوچ سے نفرت لی کیونکہ وہ انگریز کے وفادار تھے اور انگریز کی لڑائی بلوچ کے ساتھ تھی اور وہ جو انگریز کی اور بلوچ کی لڑائی تھی وہ پاکستانی فوج کے جرنیلوں کو ورثے میں ملی وہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور اسی لیے انہوں نے ہمیشہ بلوچوں سے نفرت کی اور پھر وہ نفرت بڑھتے 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 بڑھتے